جی اسلام علیکم ناظرین بی بی سی اوڈو ٹی وی اوکے کے ساتھ میں حفظہ آسف اور آج ہمارے صاحب موجود ہیں آفتاب علی صدیقی صاحب جو کہ سی ایو ہیں گولڈ شیف نیوٹرا سیوٹیکلز پرائیویٹ لیمیٹڈ کے آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ و اپنے جو ٹیکسز ہیں اس سے ملکی محشت کو کیا فائدہ پہنچے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے میرا تعرف کروا دیا میں سی او ہوں ایک پرائیویٹ کمپنی کا جو کہ نیوٹیشنز بناتی ہیں اور ملٹی ویڈیویٹرمنٹس اور اس طرح کی پڑکٹس ہیں اور ہم ایفیلیٹر ہیں گولڈ شیف یوکے سے بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے یہ ہے کہ معیشت کو ٹیکسز سے کیا فرق پہنچے گا کیا فائدہ ہو گا میں سے بجتا ہوں کہ میری یہ سکسٹی ایز ایج میں یہ فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ اس گورڈمنٹ نے ٹیکسز جو ہے انپوس کر رہی ہے میرا کسی سیاسی قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک ایمپارشن ساتھ میں ہوں تو میرا جو ایک رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکسز گورڈمنٹ نے جو انپوس کی ہے انڈسٹریز کو بھی اور ایک عام دکاندار کو بھی یہ ہونے چاہیے پوری دنیا میں ایسا ہے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سسٹم پہ چلتا ہے پوری دنیا کے نظام ٹیکسز پہ چلتا ہے بس غلطی سے یہ سمجھ لیں کہ ایک رشتہ ہم ہم ساتھ چھ دہائیوں سے ہم ٹیکسز نہیں دے پا ہے اور جو پچھلی جو دو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے کبھی اس طرح نے راہی بھی نہیں کیا جو کہ اس حکومت نے کیا اور میں شکر گزاروں اس حکومت کا اور میں خود سب سے پہلے ٹیکس پیئر تھا اور ہوں پرائندہ بھی دینا چاہتا ہوں میرے تمام ورکس دینا چاہتے ہیں تاں کہ ہمارا مرد ترقی ہے اور قوم کی بیٹی لیے سے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی دوہزار آر سے امریکہ کی کیر میں ہیں کیا شکیل آفریدی کے دینے سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان راپس آ سکتی ہیں؟ بلکل آنی چاہیے دیکھیں یہ ایک بہت اچھا فشائن سٹیپ ہے جو ابھی ریسنٹی ہمارے پرائی مرسٹر گئے اور جیسے انہوں نے بورڈ لی یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے بات شکیل آفریدی سے کی ہے آفریدی کی کہی تو ہمارے پرائی مرسٹر نے اس کے بلکل ایکسچین کہا کہ ہمیں آفیہ صدیقی چاہیے آفیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے اس کا کوئی بھی قصور نہیں اس کو جس طرح سے بھی رکھا گیا وہ حلت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت ان ہمارا جو کہ مین کنفلکٹ ہے ہمارا انڈیا اور پاکستان کا کشمیر وہ بھی اسی دور میں انشاءاللہ پراؤں اور نیا پاکستان اور پرانے پاکستان میں آپ کیا ڈیفرنس میں آپ پاکستان بیٹا ابھی اپرینٹلی کچھ فیل نہیں ہو رہا دیکھیں جو وہ گندگی ستر سات دہائیوں سے یہاں پر موجود ہے اس کو ایک سال یا ایک دن میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بے حسیتی قوم فرام ٹاپ ٹو باٹم جیل ہے میں سوری کہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کرپٹ ہے کرپشن میں پھسل گئی ہے اس کرپشن کی جو جڑ ہے وہ ہمارے بالکل گراس پوٹر پر جا چکی ہے اس سے نکلنے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں جو گورنمنٹ جو یہ پیزن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے میں ان کو اپیشیر کرو گا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ جو مین برائی ہے مین جڑ ہے وہ ہے کرپشن جب تک کہ کرپشن ختم نہیں ہوگی یہ ملک ہمارا سمجھ نہیں لگا تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گئے اگر ہم اس کرپشن سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ہمارا بھی ملک ترکی جیسا ہو سکتا ہم بھی انشاءاللہ ترکی سے بھی بہتر ہو سکتے ہم بھی کیوں نہیں ہم ملائشیا جیسا ہو سکتے جب ملائشیا والے ٹولی ایشیا مل سکتے تو ہم تو اٹامیک پاک رہے ہیں ہمارا تو زیادہ حق ہے لیکن ہماری عوام کو جو ہوگا ہمارا کولیبیشن ہوگا تب ہی ہم آگے لائیں بلکل اور آخر میں ملکی حالات پر جیسے آپ نے ہمیں ساری بات بتائی ہے اور کیا بیٹری آپ لانا چاہتے ہیں کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے کہ یہ ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ حکومت دو آسپیکٹ پر کام کرے دو سیگمنٹ پر پہلے پہلے تو بیٹا ایڈوکیشن میں لیکن ایڈوکیشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن اگر ہمارا بچہ ہیلتھ ہیلتھ ہوگا تو اس کی بہترین ایڈوکیشن سے بھی اور ایڈوکیشن میں بھی ہمیں ایک سسٹم میں ایک ہی نظام کے تحت ہمیں ایک ہی سلیبرس کے تحت ہمیں جانا پڑے گا چاہے وہ امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو ہم دو گورنمنٹ سکول میں اتنی اچھی ایڈوکیشن پروائیڈ کریں کہ ہمارا بچہ بڑے ہو کر اس قوم کے لیے اس قوم کے مہمار ہمارا بچہ ہیلتھ ہیلتھ ہوگا تو بہترین ایڈوکیشن لے س بہت شکریہ ناظرین یہ تھے آفتاب علی صدیقی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کیمروینٹ ٹیم کے ساتھ فیسا عصف بی بی سیودو ٹی وی او کے اللہ حافظ